ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ سو سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیونتری گیمنگ میں ہوں ساجد اور آپ کے لئے لے کے ہوں ایک اور نیو ویڈیو یہ ویڈیو بہت یوپی ہے ابھی ابھی میں نے جب گیم لوگن کی بارہ بجے کے بعد تو ایک نیو ایوینٹ آیا ہے بہت ہی زبردست ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو یہ ایوینٹ بھی پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نیوکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اپنے فرنڈ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو چلیں فرنڈ بینہ ٹائم ویس کی ایوینٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ایڈم چچا کو لے آتے ہیں اور دن ہم لاک رویل میں جائیں گے لاک رویل میں یہ ٹوکن جو ہےنا اس میں آیا ہے ایوینٹ اور اس میں ہمیں ایک ویکٹر مل رہی ہے ساتھ میں جو ہےنا میکس سیون کی ایک سکن مل رہی ہے اور نیچے جو ہےنا پیٹ کی ایموٹ وغیرہ ہے پیٹ ہے لیکن یہ پیٹ ہیں ہمارے پاس اس کی سکن اور جو ایموٹ ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہوا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پرائزیز ہے اس میں کافی ساری ہیں اور ہر تین آئیٹم جو آپ کے بیگ میں جمع ہوں گی اس میں سے تین آئیٹم سے آپ ایک سپین بھی کر سکتے ہیں تو لیکس سیکھ اس پر ہمارے کتنے ڈیمنڈ لگتے ہیں ہم یہ دونوں سکن نگا لیں گے اور سپین ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے یا تو ہمیں فائیو ٹوکن چاہیے ہوں گے یا جو ہےنا یہ گن سکن جو ہے ہمیں ڈریک بھی نکل سکتی اگر لکھ ہمارا اچھا ہوا لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں فرس ٹوکن فائنلی ہمیں مل چکا ہے یہ جو ٹوکن ہے سٹون ہے کچھ بھی آپ اس کو کہلے اگر فائیو ہمیں مل جاتی تو ہم ساری چیزیں پیٹ کے ساتھ سب کچھ جو ہےنا کر سکتے ہیں اور گوٹ گوٹ سین ہے سیکنڈ سٹون ٹوکن جو بھی ہے یہ بھی ہمیں مل چکا ہے تین ہمیں اور چاہیے رہتے رہتے تیسرا آتے آتے رہ گیا رہتے رہتے نہیں آتے آتے رہ گیا اور فائنلی تیسرا ٹوکن بھی ہمیں مل چکا ہے ہمیں صرف دو چاہیے لگتا ہے آج گرینا ہم پہ مہربان ہے بٹ ہمارے پاس جو ہےنا ٹائمنڈ ختم ہونے والے ہیں تو ہمارے پاس جو ایکسٹرا جو ہمیں چیزیں نہیں چاہیے بیک پیک میں سے اس میں سے ہم ایک سپین کر لیتے ہیں ایک سپین نہیں مطلب ٹری آئٹم سے ہم ایک سپین کر سکتے ہیں تو جتنے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اس سے هم سپین کر لیتے ہیں لیٹسی کے اس میں سے ہمیں کچھ یونیک یا کچھ rair ملتا ہے یا نہیں ملتا اور کچھ بھی نہیں ملا great ملے ہیں چار سپن ہوئے ہیں اور اگین ہم ٹرائی کرتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ایکسٹر ہے اس سے ہم ایک اور سپن کرتے ہیں آئی تنگ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سو سے دو ہزار ڈائمنڈ اس پہ لگیں گے کیونکہ جو فرس ٹون ہے وہ ہمیشہ سے جلدی مل جاتے ہیں نکل آتے ہیں میرے اس کے بعد لاسٹ والے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے یا جو سیکنڈ دو جو سٹون رہ گئے ہیں اس میں ہمارے کافی ڈائمنڈ لگیں گے تو ابھی ہم سنگل سپن کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ڈائمنڈ ہمارے اینڈ ہو گئے اب دیکھتے ہیں جو پھر سے ایکسٹر آئٹم ہے اسے ہم سپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں ملتا ہے یا نہیں دین اس کے بعد ہم جاتے ہیں ٹاپ اپ کر کے آتے ہیں تاکہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو کیونکہ یہ ایونٹ ایسا ہے کہ ویڈیو ویسی کافی لمبی ہو جائیں گی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ویڈیو شاٹ ہو سکے اور جتنی جلدی ہمیں یہ ایونٹ میں سے جو رہر آئٹم ہے مل سکیں تو مل جائیں تو اچھی بات ہے اوہ مائن گاڈ ٹاپ اپ کر کے ہم آگے ہیں اور گوڈ سین ہے یہاں سے میک سیون لیکن فائدہ کیا ہوا ساتھ میں اس کا سٹون ٹوکن بھی نکل آیا اور میک سیون بھی ڈریک نکل آئی اب فائدہ وہ تو ہم نے ویسی کلیم کرنی دیکھ لیں مطلب مجھے نہیں سمجھاتی کہ سٹون بھی اور ساتھ میں ہاں ویکٹر نکل آتی تو فائدہ والا سین تھا کیونکہ چار سٹون سے ہم یہ کلیم کر لیتے اور ساتھ میں ہم ویکٹر آہ بڑھ کیا کہہ سکتے گرینہ والوں کی مرضی اب دیکھتے ہیں اب اس میک سیون سے ہم سپین بھی کر سکتے ہیں آہ نہ کرے تب بھی کوئی نہیں کیونکہ ہمیں آلریڈی وہاں سے بھی ہم وہاں سے اس کو کلیم کر سکتے آہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور اب میں نے آپ کو جیسے کہا تھا نا کہ لاز جو سٹون ہے نا وہ ہمارے کافی ڈائمنڈ کھائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بتا لک اچھا ہو جائے اور جلدی نکل آہ لیکن مشکل لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائد فائد کے سپین کر رہے ہیں بٹ کوئی خاص ایمپرومنٹ نہ سٹون نکل رہا ہے نہ ڈریک ہمیں وکٹر نکل رہی ہے ہاں وکٹر نکل آیا تو گوڈ سین ہو جائے گا یا سٹون ایک اور نکل آیا تو تب بھی گوڈ سین ہو جائے گا بٹ مشکل لگ رہا ہے لیٹس سی ابھی جو ہمارے پاس ایک سٹرائٹر میں اس سے سپین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بتا اس میں سے ہمیں کوئی سٹون یا وکٹر ہماری ڈریکٹر نکل آئے لیٹس سی جو ہمارا یہ وینٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں گن ٹریننگ روم میں میں آپ کو جا کے ناکیوب کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا ڈیمیج وغیرہ فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے کوئی خاص نہیں لگ رہی کہ کوئی وکٹر کی قریسی انہوں نے ڈاؤن کی ہوئی اس میں تو میک بھی سیون بھی ایسی ہے تو میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس پر ڈائمند ضائع کرنا چاہیے ڈائمند ضائع کرنے چاہیے یا نہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی خاص گن سکن ہے بٹھ آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانی ہے بتانے آپ کو کہ آپ کو یہ اینڈ پر ڈائمند ضائع کرنے چاہیے یا نہیں تو اس لئے کہا رہا ہوں لیکس سی کیا ہوتا ہے اہم نہیں اوہ مائی گاڈ فائنلی فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس ایونٹ میں میری ڈریکٹ جو ہے نا کوئی چیز نکلے وہ بھی سنگل سپین میں تو کام سمجھیں ہمارا بن گیا وکٹر ہمیں ڈریکٹ مل گئی اور سٹون جو ہے نا ہماری چار ویسی کمپلیٹ ہے اب ہم جو پیٹ ہے اس کے سکن وغیرہ اور اس کے اموٹ کلیم کرتے ہیں اور میک سیون کو بھی کلیم کرتے ہیں ویسے ہمیں میک سیون آلڈی مل چکی ہے دین جو ریمیننگ آئیٹم ہوں گے وہ ہم اپنے والٹ میں سین کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں گن ایک کیپ کر کے میں آپ کو ٹریننگ روم میں دکھاتا ہوں کہ اس کا ڈیمیج وغیرہ یا کوئی مدب اچھا ہے آپ کو اس پر ڈیمز ضائع کرنے چاہیے نہیں لیٹس سی آگے جا کے میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں ٹریننگ روم میں یہ بہت زبردست اس پیٹ کا یہ جو موٹ ہے مجھے کافی پسند آیا پیٹ تو آلڈی تھا ہمارے پاس تو اس کی جو پیٹ کی سکن ہے اور جو کیا نام ہے موٹ ہے وہ نہیں تھا میرے پاس اب دیکھ سکتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ایف ایف ٹیکن مل گئے تو یہ سارے آئیٹم ہم جو ہے نا اپنے والٹ میں سین کرتے ہیں دین اس کے بعد جاتے ہیں ہم یہ گن ایکیپ کر کے کریکٹر چینج کر کے ٹریننگ روم میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیمیج ہوگرہ ایک کوئی ایسی ہوگرہ کوئی بینفیٹ ہے آپ کو اس پر ڈیمز ضائع کرنے چاہیے نہیں فائنلی یہاں سے بھی ہمیں یہ گن کی سکن ملی اور وہاں سے بھی ملی اور جو ایکسٹر آئیٹم تھے سارے ہم نے اپنے والٹ میں سین کر لی ہے اب ہم بینک جا کے کریکٹر چینج کرتے ہیں اور گن ایکیپ کر کے ٹریننگ روم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹا لڑی تھا یہ اس کی ایک موٹ ملا جو بود میکل جیکسن والا اور یہ ایک اس کی سکن تھی یہ بھی میں ملی اور اوپی سین ہے ڈائیمنڈ کام لگے آلموسٹ کہہ سکتے ہیں آہ ون تاؤزنڈ سے الیون ہنڈرڈ کے قریب ڈائیمنڈ لگیں لیکن آہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بھی اتنے لگیں آپ کے اس سے کم شاید لگیں یا شاید اس سے زیادہ لگیں آہ یہ آپ کے لگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہاں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے اس پہ گیارہ سو ڈائیمنڈ لگیں آلموسٹ اور ٹریننگ روم میں میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ آہ مرد آپ اس پہ ڈائیمنڈ ضائع کر کے یہ سکن کیسی ہے کوئی اس کا ایکسٹرا مرد پینیفٹ ہے یا نہیں ہے آہ یوز کرنے میں اچھی ہے یا نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے آئی دنگ یہ دونوں گن سکن جو ہے نا بکواس ہے تو دیکھتے ہیں آہ ایک ہم نے لے لیے دوسری بھی ہم لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ایک اٹیشمنٹ لگا کے آہ دیکھتے ہیں کہ ڈائیمنڈ بغیرہ کیا آتا ہے اس کا دن اس کے بعد میک سیون کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور یہ ہم نے لے لیے دونوں کر لیے ڈبل دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں میں جیسے آپ کو کہتا ہے نا بکواس ہے بلک کوئی نہیں آہ آلری وکٹر کے جو ہے نا وہ پہلے سے پرفومنس ڈاؤن ہوئی ہے اور سکن کے ایک ایسی کوئی خاص نہیں ہے آپ دیکھ لیں ہیڈ نہیں لگ رہا تو بس اکس کا کہہ لیں کہ شوشہ کے لیے صحیح ہے ایٹی ایٹ کا ایڈ ہے بلک وہ چیز نہیں ہے جو نورمل وکٹر یا دوسری جو سکن ہے نا اس کے بنسبت اتنی خاص نہیں ہے میک سیون بھی دیکھ لیں ہاں یہ گزارے کی ہے یہ گزارے کی ہے لیکن اگر آپ کے اتنے ڈیمنٹ لگے تو گوٹ ہے آہ ویڈیو کافی لینٹے ہو گئی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایسی ہی مزے مزے کی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا لیو یو آل سٹے ٹون تیک کیئر با بائے اللہ حافظ